اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کافی دیر ہو رہا ہے لوگ سب بھوکے بھی ہو گئے مگر ہمارے بچوں کو نظم کی عادت ایسی پڑ گئی ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے بار بار جتک پڑھتے نہیں اور زیادے لیکن کہ تین سال انہوں نے سنت بھی نہیں لیا تھا اور چھوڑ دیئے تھے جب میں نہیں الحمدللہ اللہ بارک اللہ حسین میرے تمام بچوں کو اور معلمات کو خاص کرتے جو اتنا سنبھال کر ان کے تعلیمی نظام کو تم نے پورا کیا اور خاص کر سے ہمارے مہمہ اکرام جو سبجیٹ کو کنٹرول کیا اللہ کی فضل سے جو سب بیٹھے ہوئے ہیں اور ذمہ داران جامعہ الحمدللہ اور نانمہ آپ کے تمام چیزیں پھلانے کے لئے کوشش کرتے ہیں میرے چیزیں ہونا چاہئے سیڈیفکٹ کیسے ہونا چاہئے معلمات کو کیا دینا چاہئے ان کو سوپی الحمدللہ جتنے بھی جتنے بھی جتنے بھی لوگ ہیں میں ہم سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں خاص کر سے عبدالعزیز کا جو ماشاء اللہ اور الحمدللہ عبدالعزیز جاوید بہت سارے نام تو مجیعات نہیں رہتے ہی ہمارے تمام شخص اور تمام لوگوں کا میں بہت ہی زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں اس موقع پر اللہ رہو زیادہ امین کا آپ سب شکر ادا کروئے ہیں کہ اللہ نے ہمارے جامعہ کو پھر سے وہ موقع حائم فرمایا پھر سے وہ خوشیاں دیا پھر سے ہمیں کو نوم دیا پھر سے ہمیں کو سب چیزیں دیا اللہ کو جو ہے ہم رات دن شکر کتنا بھی ادا کر دیں ایک ایک خطرہ خون سے بھی ادا کر دیں اللہ کا شکر ادا کرنے کو آئے گی اس نے جو نیمتیں ہمیں عطا کیا ہے اور خاص کر سے الحمدللہ جو بھی جامعہ کے انتظامات میں خیال رکھتے ہی جسے اسمائی ہو گیا اور بھی بہت سارے جب میں نہیں ہوتی ہوں تو بھائیانی ماشاء اللہ علماء کو جواب دیتے بات چیز کردے وغیرہ سب کچھ بھی رہی دینی الحمدللہ اور خاص کر سے جامعہ کے رسیم مبارک علماء سیفہ کے میں بہت شکریہ کرتی ہوں انشاءاللہ وہ بھی سارے چیزوں میں بہت ہی زیادہ مدد کرتی ہیں الحمدللہ میں اللہ سے خواہ کروں گی کہ آپ کو ایسے ہی جنب میں کھڑے رہیں انشاءاللہ اور آخیت میں ہم سب منافع کریں اور وہاں پر کوئی حصت اور کمیان نہیں دی انشاءاللہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ جنت میں چلے جاتے ہیں وہاں نہ وہ کوئی تخلیف ہوگی نہ تخلیف ہوگی نہ سر میں کرد روگا نہ سر میں کچھو رہے گا وہاں ہمیشہ کی جو زندگی ہے اس زندگی کے لیے انشاءاللہ اور اچھے نمی اور ماما کی خضر کریں بڑھوں کی خضر کریں زبان کی پنٹول پر رکھے کیا بات آپ کی زبان تجھو رکھے اور بہت یعنی ہوتی ہے انسان تو اس کی زبان سے پہچانا جب ہے کہ ان کی اس طریقے سے بات کرتا ہے کیا آپ بولتا ہے کس طریقے سے پڑھے گئے تو انشاءاللہ یہ بیوہیاں تمہیں کچھ ملی کر سکے بھی جب تک اللہ اچھے اور تشبیف جیتیان اور انشاءاللہ جزا اللہ اسلام علیکم والدہ ان کو بھی بہت بہت مبارک ہو آپ کے بچےوں کو جو سکے پکڑ ملے ہیں اور آپ نے بہت محنت کیا ہوگا ہمیں دن میں اکھانے میں ایک بچی آن لینٹ میں بیٹھ کے پڑھنا ہے تو اس کی پھیج محنت کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی بچے سو جاتے ہیں وقت پر اٹھتے نہیں کلاس میں بیٹھتے نہیں ماشاءاللہ لوگوں کو جزائے خیدے اور میں امید تک ہوں گی کہ آپ کو اللہ جنت سے فضو ستا کرے اس کے بدلے میں اور جو اچھی ہو اچھی تربیت دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا جس کی ایک بیٹی ہے دو بیٹی ہے تین بیٹی چار بیٹیاں بھی اگر اچھی تعلیم دیئے تربیت دیئے اچھی جگہ دے کر ان کی شادی کرے اور اس کا خیال رکھے تو جنت میں مئیاں وہ دونوں اس طرح مئنگ کرتے یہ انگلیوں میں بتا کر بولے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کتنا خریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہتے ہیں قیامت کے دن تو بیٹیوں کی خدر کرو بیٹیوں کی عزت کرو بیٹیوں کو پڑھائی کرو بیٹیوں کو سمجھو اور بیٹا بیٹی جو بھی ایک ہی ہے بیٹی میں کچھ کمی نہیں ہوتی ہے یہ نظریہ کنے ختم کرو کہ بیٹی کچھ نہیں کر سکتی یہ تمہاری ایک بیٹی نہیں ہے یہ پوری دنیا ہے انشاءاللہ اگر وہ آگے پڑھ جائے گی تو دنیا کو سنبھالنا ایک کو آتا ہے ہم دنیا کا تو انشاءاللہ بیٹیوں کی ہم کوئی عزت کرنا چاہیے بیٹیوں کی خدر کرنا چاہیے جزاکہ اللہ آپ نے اپنے بیٹیوں کی خدر کی اپنے بیٹیوں کو پڑھانے کے لیے اپنے جامعہ میں چھوڑے اور دوسری بات میں خوشی کے ساتھ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیشہ جامعہ میں پانچ ہزار سٹوڑنٹ بیٹنگ لیشت پہ ہوتے ہیں چھ ہزار سٹوڑنٹ بیٹنگ لیشت پہ ہوتے ہیں اور موخہ ہی نہیں دیتا ہم کو کہ سارے بچوں کو جو ہے کہ ہم اٹویشت دے ان لوگوں میں سے ان بچیوں میں سے ان کو موخہ ملا ہے اگرام میں پاس ہوتے ہی بچے آ کر رہے ہیں لیتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے آٹھ گھنٹے نہیں لیتا ہے جامعہ میں چوبیس گھنٹے کام رہتا ہے چوبیس گھنٹے الحمدللہ کرتے ہیں اور بہت سارے ہمارے ارماء اکرام بہت فہل کرتے ہیں ان کو اپنے بچیوں کی جیسا دیکھتے ہیں ماشاءاللہ اور میں بھی ہوتی ہوں یہ نساب کو کمپلیل کرتے ہیں گنٹرول کرتے ہیں پڑھاتے ہیں اللہ کے حضر سے اور میرے بچیاں آن لائن پر پڑھ کر بھی آپ سٹیفکٹ لے رہی ہیں دیکھ کر بڑی خوشی مجھے منصوص ہوئی اللہ کا آئی اس ایک ایک بچی سے ہزاروں ہزاروں معنیمات کو اللہ تعالی بنا دے انشاءاللہ اور حافظ قرآن بھی جو الحمدللہ وہ تو بہت بڑے طبی پہ ہیں حضر سے اللہ ان کے سدینوں میں خائد رکھے ابھی میں تمام میرے تعالیٰ سے یہی مزارش کروں گی رمضان کا مہنہ آرہا ہے آپ درابی پڑھائیں اور آپ کی قرآن تو ریپیٹ کریے انشاءاللہ تاکہ آپ کی قرآن جس سے واپس یاد ہو جائے اور اللہ کی باقوں کو سمجھو اس پر انشاءاللہ عمل کرے اسلام آمد